حکمت کی باتیں سیچیے تفسیر قرآن جان کر اللہ کے پاک نام سے سورہ النجم کا آغاز کرتے ہیں اس کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوز ہے اور اس کا مرکزی موضوع توہید ہے وہی کی صداقت رسالت آخرت اور عقیدہ شرک کی کمزوری کو واضح کیا گیا سعیدنا عبداللہ بن مسود نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدے والی صورت سورہ النجم ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے اور آپ کے سارے سامعین ناظرین مسلمان نہیں تھے جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سب نے سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے میں نے دیکھا اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اسی پر سجدہ کر لیا بعد میں بدر کی لڑائی میں میں نے اسے دیکھا کہ وہ کفر کی حالت میں قتل کیا ہوا پڑا ہے وہ شخص امیہ ابن خلف تھا یہ بخاری کی چار ہزار آٹھ ساو تریسٹ نمبر روایت ہے آئیے پارے کے پانچ میں اور صورت کے پہلے رکو کی چند آیات کی تلاوت سنتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّ يُوحَا عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَا لُو مِرَّتٍ فَسْتَوَا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم تارے کی جب وہ گرے رسول اللہ جو وحی لے کر آئے اس کی صحت پر اللہ تعالیٰ نے تاروں کی قسم کھائی ہے کیونکہ وحیِ الٰہی اور ستاروں کے مابین عجیب قسم کی مناسبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاروں کو آسمان کی زینت بنایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وحی کو اور اس کے آثار کو زمین والوں کے لیے زینت بنایا ہے اگر انبیاءِ کرام اور ان کو دیا گیا یہ علم نہ ہوتا تو لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے جیسے شب تاریخ میں تاروں کی روشنی سے لوگ ہدایت پاتے ہیں اسی طرح سے زمین والے اللہ کی وحی سے ہدایت پاتے ہیں تو جس عمر پر قسم کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے علم میں گمراہی سے منزہ اور پاک ہونا ہے اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کی نگہبانی کرنے والے مَا ذَلَّ سَاحِبُكُمْ وَمَاغَوَىٰ جیسی صداقت والی زندگی گزاری تم اسے صادق کہتے ہو جیسی امانت والی زندگی گزاری تم اسے سب میں امین سمجھتے ہو کیا تمہیں یاد نہیں نبوت سے پانچ سال پہلے کا واقعہ جب حجرِ اسود کی تنصیب کا موقع آیا تھا اور تمہارے اپنے تہشدہ پروگرام کے مطابق حرم میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے تو اسے دیکھ کر تم پکار اٹھے تھے کہ ہاں محمد صادق ہے اور امین ہے ہمیں اس کے فیستے پر بھروسہ تو جب تم ساری زندگی اسے صادق اور امین سمجھتے رہے تمہیں معلوم ہے اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا چالیس برس گزر گئے صداقت اور امانت کے ساتھ اب جب وحی آئی تو تم اسے جھوٹا گئتے ہو اب تم اسے خائن کہتے ہو اب تم اس کا مزاق اڑاتے اور وحی کا انکار کرتے ہو وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا یعنی جو بات بھی وہ کرتے ہیں اللہ کے حکم سے کرتے ہیں وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے یا دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت وحی ہے جو آپ کے دل پر ڈال دی جاتی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بھی کرتے تھے غزب کی حالت میں یا خوشی کی حالت میں آپ نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے کہنے پر کہ ہر بات مت لکھو تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا اور آپ نے فرمایا لکھو اللہ کی قسم اس زبان سے حق کے سوا کوئی بات نہیں نکلتی سبحان اللہ اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے جو بہت طاقتور ہیں شیعتین ان سے وہی کو اچک نہیں سکتے تھے جو بڑی طاقت والا ہے چنانچہ وہ بلند ہوا یعنی وہ قوت خلق اور ظاہری اور باطنی جمال کا حامل ہے اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا یعنی آسمان کا افق جو زمین سے بلند تر ہوتا ہے اس کا شمار ان ارواحِ عالیہ میں ہوتا ہے جنہیں شیعتین حاصل نہیں کر سکتے نہ ان تک پہنچنے کی وہ طاقت رکھتے ہیں سمدنا فتدلہ پھر وہ قریب آیا پس وہ اتر آیا یعنی افق سے افقِ آلہ سے آپ کے قریب آ گیا وہی پہنچانے کے لئے حضرت جبریل علیہ السلام قریب ہوئے چنانچہ وہ دونوں کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا یعنی حضرت جبریل علیہ السلام وحی کو لے کر بالمشافہ آپ سے ملے یہ دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل کے درمیان کوئی دوسرا واسطہ نہیں تھا فَأَوحَا إِلَا عَبْدِهِ مَا أَوحَا سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی اس نے وحی کی یعنی جبریل علیہ السلام کے توسط سے یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ عظیم شریعت اور عظیم خبریں آپ کو دی گئیں جو اس واسطے کے بغیر آپ تک نہیں پہنچ سکتی تھی مَا قَذَبَ الْفُوَدُ مَا رَأَا دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نشانیاں جن کا مشاہدہ آپ نے میراج کی رات کو کیا تھا اور دل نے یقین بھی کر لیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دیکھی دوزخ دیکھی آپ نے آل فیرون کو دیکھا نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہیں ملایا کیا پھر تم اس سے جگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے یعنی میراج کی رات جو کچھ آپ نے دیکھا حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے اترتے ہوئے دیکھا تھا یعنی جبریل علیہ السلام کو دوسری دفعہ اترتے ہوئے دیکھا انتہائی حد کی بیری کے پاس اندہ صدرت المنتہا ایک عظیم درخت ہے جو ساتھ میں آسمان پر پایا جاتا ہے جہاں مخلوقات کے علم شہدہ کی روحوں اور زمین سے چڑھنے والوں کے آمال کی انتہا ہے وہ جگہ تمام آسمانوں اور زمین سے اوپر ہے مخلوقات کی بلندی کی انتہا ہے صدرت المنتہا اس لیے اسے کہا جاتا ہے کہ زمین سے اوپر جو چیز اروج کرتی یہاں پر آ کر رک جاتی آگے کچھ نہیں جا سکتا اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے جبکہ صدرہ بیری کو دھاپ رہا تھا جو دھاپ رہا تھا اس سے مراد امرِ الٰہی ہے ایک عظیم چیز جس نے صدرہ کا احاطہ کر رکھا تھا اس کا وصف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑی انتہائے عدب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے عرصے میں کیسی ٹریننگ حاصل کر لی تھی آپ کو یاد ہوگا جب پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تھی تو آپ کی کیا کیفیت تھی خبرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرہ بھی نہیں کہنا چاہتے تھے مانا بقارین میں پڑھا ہوا نہیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے ایک بار بھینچا پھر دوسری بار پھر تیسری بار اسی کیفیت کا اظہار رسول اللہ نے حضرت خدیجہ کے سامنے کیا جب انہوں نے کہا زمیلونی زمیلونی مجھے کچھ اڑا دو مجھے کچھ اڑا دو جب کچھ سانس بہال ہوئے تو آپ نے فرمایا لقد خشیتو اللہ نفسی مجھے میری جان کا ڈر ہے میں اپنے آپ کو آفیت میں محسوس نہیں کرتا پہلی وحی کی گبرات کے بعد دوسری وحی پہ پھر وحی معاملہ ہوا آسمان اور زمین کے درمیان رسول اللہ نے حضرت جبریل کو دیکھا کہ ایک کرسی پر بیٹھے ہیں پھر گبرات تاری ہو گئی اور گھر آ کر حضرت خدیجہ سے کہا دسیرونی دسیرونی مجھے کمبل اڑا دو مجھے کمبل اڑا دو اور حضرت جبریل علیہ السلام پہنچ گئے اور اللہ کی وحی اتار دی یا ایوہ المدسر اے کمبل اڑنے والے کم فانزر آپ کہاں لیٹ گئے اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو کہ اب تو کام کا وقت آیا ہے دو واقعات اس لیے سامنے رکھیں کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسی گبرات آتی تھی کہ کیسی آپ کی کیفیت تھی آپ طائف کے سفر میں دیکھئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے پتھر کھا کے جوتوں میں لہو جمبا کے کس طرح سے درخت کے سٹیک لگائے اپنے غم کا شکوہ اپنے رب سے کر رہے تھے کہ آپ مجھے ایسے کیا والے کرنا چاہتے ہیں جو میری ناقدری کرے میں تو اپنے آپ کو عظمتوں والے ربی کے سفرد کرتا ہوں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے مکہ والوں کے مظالم پر تکلیف میں آتے تھے ذرا سورة طوحہ کو دیکھئے طوحہ ما انزلنا علیکل قرآن لی تشقہ طوحہ ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ ما انزلنا علیکل قرآن لی تشقہ ہم نے یہ قرآن آپ کی طرف اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جاؤ یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ زمانے کے ستائے ہوئے گھٹنوں میں موں دیئے کسی کونے میں بیٹھے ہیں اور اللہ کی وہی نازل ہوتی ہے کہ طوحہ ہم نے یہ قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اتنی مشقت میں آ جاؤ اب آپ دیکھئے کہ کتنے مراحل سے آپ گزرے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی مشکیں کسی جا رہی ہیں کہیں ہبشا کی طرف پہلی عجرت ہوئی کہیں دوسری عجرت کہیں شہبِ ابھی طالب میں تین سال تک آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو خوراک تک سے محروم کر دیا گیا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر تیس دن اور تیس راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے اور بلال کے پاس اس کے معصویٰ کچھ نہیں تھا جو بلال نے اپنی پوٹلی میں داب رکھا تھا ہم پوٹلی کو کھولتے اور اس میں سے خجور کی گھٹلی نکالتے اسے چوس کر واپس رکھ دیتے تھے تیس دن اور تیس راتیں اتنی ٹریننگ کے بعد ٹف ٹریننگ ہے اتنی ٹریننگ کے بعد جب اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانی نرالی ہے کیسا عدب سیکھا ہے اپنے رب کا یا اللہ ہمیں اپنا عدب کرنے کا ڈھنگ سکھا دیجئے یا اللہ ایسا ہی عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائی نگاہ نہ ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی کہ آپ اس مقام پر غائتِ عدب کے ساتھ ٹک ٹکی لگائے رہے جو کچھ انہیں دکھایا گیا صرف وہی دیکھتے تھے ادھر ادھر اپنے نظر نہیں کی کتنی تجلیات تھیں جو صدرہ پر تھیں جنت دیکھی کیسے کیسے مناظر تھے دوزخ دیکھی کیسی کیسی عذیتیں اور عذاب تھیں لیکن آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ آ گیا تھا اتنی ٹف ٹریننگ کے بغیر یہ ٹھہراؤ نہیں آ سکتا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم کے عدب کو سامنے رکھا ہے بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھی اب سوچیں آج تک انسان ایسا خواب نہیں دیکھ سکے کہ زمین سے کسی سیارے تک پہنچنے کے لیے انسان اس عذیت کو برداشت کر سکے جو اتنی تیزی سے سفر کرنے کی وجہ سے جسم پر مرتب ہوتی ہے اللہ رب العزت کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمانوں پر ساتھیں آسمان صدرت المنتا کے قریب لے گئے اور پھر آپ کسی ایک مقام سے دوسرے مقام تک سفر کر کے جائیں اللہ تعالیٰ نے تھکاوٹ سے بچایا ہوگا وہ جو چاہے کر سکتا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کیفیت کیا تھی عدب انتہائے عدب ہے کوئی گبرات نہیں نو ایکسائٹمنٹ آپ کسی بہت خوبصورت مقام پر جاتے ہیں تو جا کے پہلا کام کیا ہوتا ہے ادھر ادھر نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں یہ جگہ کیسی ہے پھر جنت دیکھنے والے صدرت المنتاہ تک پہنچنے والے نے ایک بار نظر بھر کے نہیں دیکھا جو دکھایا گیا وہ دیکھا جو نہیں دکھایا گیا اس کی طرف نظر ہی نہیں کی حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر بلا شبا یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دیکھی لوگوں کے اس مقام پر غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید آپ نے اپنے رب کو دیکھا مسروق نے سیدہ آئیشہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اے مومنوں کی ماں کیا اللہ کے رسول نے اپنے رب کو دیکھا تھا حضرت آئیشہ شدید غصے کی حالت میں آ گئی کہنے لگی کہ ایسا ہی سوال میں نے رسول اللہ سے کیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جواب دیا تھا لا تدرکوه الابزر نگاہیں اس کو پا نہیں سکتیں وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے وہ اتنا باریک بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی نشانیوں کا مشاہدہ کیا وہ نشانیاں کیا تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رف رف یعنی سبس فرش کو دیکھا جس نے آسمان کے کناروں کو ڈھاپ لیا تھا یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت افرائی تم اللہ تول عزا کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے یہ وہ بت تھے جو مشرقین عرب پوچھتے تھے لات اس شخص کو کہتے تھے جو حاجیوں کے لیے ستو گولتا تھا اس کی وفات کے بعد اس کا بت بنا لیا گیا وَمَنَاتَ السَّالِسَتَ الْأُخْرَى اور ایک تیسری منات کو بھی منات بت کے نام پر لوگ احرام بانتے تھے صفہ اور مروہ کے درمیان اسے رکھا ہوا تھا اسی وجہ سے کچھ لوگ اس کی صحیح نہیں کرتے تھے کیا تمہارے لیے لڑکے ہیں اور اس کے لیے لڑکیاں تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں لات منات ارزا تب تو یہ بڑی نائنصافی کی تقسیم ہے یعنی بڑی ظالبانہ تقسیم ہے کہ تمہیں تو اللہ تعالی بیٹے دے کے زور آور کر دے اور خود بیٹیاں رکھ کے تو کمزور ہو جائے یہ بت کچھ نہیں سوائے چند ناموں کے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لی ہیں ان کے اللہ تعالی نے کوئی دلیل نازل نہیں کی وہ پیچھے چلتے مگر نہیں وہ پیچھے چلتے مگر وہم و گمان کے اور جو ان کے دل چاہتے ہیں حالانکہ بلا شبہ یقیناً ان کے رب کی جناب سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے امل الانسانی ما تمنہ یہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ خواہش کرے یعنی آخرت میں اس کی شفاعت ہو جائے اس کے گناہوں سے معافی مل جائے اور دنیا میں کھلی چھوٹ جو جی چاہے کر لے فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى سو آخرت اور دنیا تو بس اللہ ہی کہیں اللہ تعالی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے محروم کرتا ہے اور جس کو چاہے گا جس کے لیے چاہے گا شفاعت کی اجازت دے گا سب کچھ دنیا کے لوگوں کی خواہشات سے نہیں اللہ کے ارادوں سے ہوتا ہے یہ کائنات کن سے وجود میں آئی اللہ کے ایک کلمے کی وجہ سے اس کائنات میں اسی کا اختیار ہے وہی تصرف کر سکتا ہے جس کسی کے پاس کوئی اختیار ہے وہ عرضی ہے اور اسی کا دیا ہوا ہے آئیے حکو نمبر چھے کے پہلی آیت کی تلاوت سنتے ہیں اور آسمانوں میں کتنی فرشتیں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آسکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے یعنی نہ تو ان بتوں کی سفارش کام آئے گی نہ فرشتوں کی یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں وہ محض اپنے گمان ہی پر چلتے ہیں بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا چنانچہ اس سے مو پھیر لو جو ہماری نصیحت سے مو موڑتا ہے اور دنیا کے زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہ ہو اور دنیا اس کا مال ہے جس کا مال آخرت میں کنگال نہ ہو یہ ان کے علم کی حد ہے بلا شبہ آپ کا ربی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے یعنی یہ دنیا کے لوگوں کا فیصلہ نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے جو انہوں نے عمل کیا اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے وہ لوگ جو کسی چھوٹے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں یقیناً تیرا رب وسی مغفرت والا ہے وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماں کے پیٹوں میں بچے تھے سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا دنیا میں اچھے لوگوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ واجبات کو ادا کرتے ہیں جن کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور بڑے حرام کاموں سے بھی بچتے ہیں زنا سے قتل سے شراب نوشی سے سودھ خوری سے اور ان سے اگر کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ چھوٹا گناہ کبھی غیر ارادی طور پر سرزد ہو جاتا ہے ورنہ کوشیس لی اللہ کے راستے پر چلتے رہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے کہا تھا اے عائشہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچتی رہنا یہ مل کر بہت بڑے ہو جائیں گے روگو نمبر ساتھ ہے آئیے پہلی تین آیات کی تلاوت سنتے ہیں تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے مو موڑا اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی اور بلا شبہ اس کی کوشش جلدی اسے دکھائی جائے گی پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا پورا بدلہ اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے اور یہ کہ بے شک اسی نے ہسایا اور اسی نے رولایا ہسنے اور رونے کے اسباب کو اللہ تعالیٰ ہی وجود میں لے کر آتا ہے اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے نطفے میں پورا انسان چھپاوا ہوتا ہے اس کی ہڈیاں گوشت اس کے آساب اس کے پٹھے اس کی رگیں بال ناخن ہر ایک چیز اس کا اخلاق بھی اس کا مزاج بھی نطفے میں چھپاوا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیسی اس کی قدرت ہے اللہ کی قدرت عظیم ہے اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذنبے ہے دوبارہ پیدا کرنا اور یہ کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا اور بے شک وہی شیرہ ستارہ کا رب ہے شیرہ برج جوزہ کے پیچھے ایک چمکدار ستارے کا نام ہے زمانہ جہلیت میں قبیلہ بنو خزا کے لوگ اس کی پرستش کرتے تھے مطلب یہی کہ تمہاری قسمتیں یہ ستارہ نہیں بناتا بلکہ اللہ بناتا ہے جو رب ہے آج ہمارے لوگ بھی تو ستارہ پرستے ہیں نہیں ہے آپ کا کونسا ستار ہے سٹارز کا علم رکھتے ہیں ہر فرد سٹارز کے حوالے سے کونشیس رہتا ہے کہ فلان کا فلان سٹار ہے پھر ستارے کیا کہتے ہیں اس کی خبر رکھی جاتی ہے اسی کے مطابق رنگ اسی کے مطابق زندگی کے طور طریقے اختیار کیے جاتے ہیں اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم آدھ کو ہلک کیا ہے اور سمود کو بھی چنانچہ کسی کو باقی نہیں چھوڑا اور ان سے پہلے قوم نو کو بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا پس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس میں آپ شک کرو گے یعنی بعض تو ظاہری نعمتیں ہیں اور بعض چھپی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت یعنی آفیت اللہ کی نعمت ہے جس سے انسان بے خبر ہی رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے آفیت میں رکھا ہے آپ اپنی آنکھ کے بارے میں جانتے ہیں کتنے فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں خبر ہی نہیں ہے ہمارے دماغ کی ہمارے دل کی ہمارے وجود کی ہماری زندگی کی کن کن چیزوں سے حفاظت کی جاری ہے جانتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو کھلی چھپی نعمتیں عطا کی ہیں جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں اس کی کتاب کا انکار کرتے ہیں وہ ساری نعمتوں کا بھی انکار کرتے ہیں حازہ نظیرم من النظر الاولا یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم عزفت العزفہ قریب آنے والی قریب آگئی ہے یعنی قیامت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں تو کیا تم اس وقت پر تحجب کرتے ہو اور ہستے ہو اور روتے نہیں ہو اور تم غافل ہو تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو سیدنا ابن عباس نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم میں سجدہ کیا اب قصد مسلمانوں مشرکوں سب نے جنات اور انسانوں نے سجدہ کیا اور اس سے لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی کہ شاید اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ سجدہ تلاوت ہے الحمدللہ سورہ النجم ہم نے پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفرے میراج کے حالے سے لیکن بلندیوں کا سفر ہے اللہ کی توحید کو اللہ کی ذات کے دلائل ہیں اس میں اس کی توحید کی معرفت کا سفر ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یقین نصیب فرما دیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں اور کابشوں پر ان کے لیے درود پڑھنے اور ان کے راستے پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ کے پاک نام سے سورہ القمر کا آغاز کرتے ہیں سورہ القمر مکی صورت ہے یہ صورت مصف میں ترتیب کے تبار سے چونوے نمبر پر ہے اور ترتیب نزولی کے تبار سے تھرٹی سیون نمبر پر ہے سورہ القمر کا نام اس لیے سورہ القمر ہے کہ اس میں انشقاق قمر کی خبر ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید العزہ اور عید الفطر میں سورہ قوف اور سورہ القمر کی بھی تلاوت فرمایا کرتے تھے بڑی مجلسوں میں ترغیب و ترہیب کا سستہ جہاں ہوتا تھا اور لوٹ جانے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے رکھتے تھے تاکہ لوگوں کے دل کے اندر یقین اترے تو اس میں توحید اور نبوتوں کا اس بات ہے اور دیگر کئی مقاصد ہیں جو اس صورت سے اللہ تعالیٰ نے حاصل کیے اور لوگوں تک اپنی بات کو پہنچائے تاکہ دلوں کے اندر یقین اترے حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیرِ قرآن جان کر سورت کا پہلا رکو پارے کا آٹھوہ رکو ہے آئیے تلاوت سنتے ہیں پہلی دو آیات کی اقتربت الساعت و انشق القمر و ان یروا آیتن یعرضوا و یقولوا سحر مستمر بہت قریب آگئی قیامت اور چاند بھٹ گیا سیدنا سال بن ساد بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا میں اور قیامت اس طرح مبوس کیے گئے ہیں سیدنا عبداللہ کہتے ہیں کہ چاند بھٹ گیا تھا اس وقت ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے چنانچہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا لوگوں گواہ رہنا لوگوں گواہ رہنا سیدنا عناس بیان کرتے ہیں کہ مکہ والوں نے رسول اللہ سے نشانی کا مطالبہ کیا تھا اس پر آپ نے انہیں دو بار چاند کا پھٹ جانا دکھایا اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو مو موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے اور انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے حکمت اور دانائی کی بات ہے پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی چنانچہ آپ ان سے مو پھیر لیں جس دن پکارنے والا ایک سخت ناغوار چیز کی طرف پکارے گا ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے ان سے پہلے نو کی قوم نے جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہا دیوانہ ہے اور اسے جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب کو پکارا انی مغلوب فنتصر میں بے بس ہوں سو تُو بدلہ لے لے چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیئے جو زور سے برسنے والا تھا اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھار دیا تو اس کام پر جو تیہ ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا آسمان اور زمین ایک ہو گئے اور نو کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی یعنی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا یعنی یہ کشتی نو علیہ السلام کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو آپ پر ایمان لائے تھے دیگر مخلوقات کے ست پانی پر چل رہی تھی اور بلا شبہ یقینا اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈھرانا اور بلا شبہ یقینا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ بلا شبہ یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا امام شوکانی کہتے ہیں کہ سائیت کریمہ میں مسلمانوں کو قرآن کریم پڑھنے اس کی تلاوت کرنے اور اسے سیکھنے میں جلدی کرنے کی رغبت دلائی گئی اب جب بھی بار بار اس صورت میں آیت دہرائی جائے گی تو اپنے رب سے ہر بار وعدہ کیجئے ہر بار دعا کیجئے پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈھرانا اور یقینا ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تندو تیز ہوا بھیج دی وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ خجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں استغفراللہ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈھرانا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِّكْرِ فَحَلْ مِمْدَّكِرِ اور بلا شبہ یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ کا آپ سے سوال ہے تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا رکو نمبر نائن ہے آئیے تلاوت سنیں گے پہلی دو آیات کی اکذبت سمود بن نذر فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذَا لَّفِ ضَلَالٍ وَسُعُرُ سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا یہاں سے سولی علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ شروع ہوتا ہے پس انہوں نے کہا کہ ہم ہی میں سے ایک انسان ہو کہ ہم اس کے پیچھے چلیں تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا بلکہ وہ بڑا جھوٹا خود پسند ہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ایسے اصاف اخلاق اور کمال حکمت سے نوازہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اپنے رب کی رسالت اور اس کی وحی کا اختصاص رکھتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی حکمت ہے اگر رسول انسان نہ ہوتے تو لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمات کا سیکھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا اس طرح سے ممکن نہ ہوتا جلدی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے یقیناً ہمیں ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں اور انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا ہر ایک کے پانی پینے کی باری حاضر کی گئی ہے تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا سو اس نے اسے پکڑا پس اس نے اونٹنی کو کٹ ڈالا فکی فکا نعذابی و نزر پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈھرانا بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگھار بھیجی چنانچہ وہ بار لگانے والے کی روندی ہوئی بار کی طرح ہو کر رہ گئے یعنی ایک چیخ سے ان کے دل پہلوں سے الگ ہو گئے اور وہ ایسے ہو گئے جیسے بارے میں بکریوں کے لیے خوش گھاس کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے ایسے انسانوں کی فصل کٹ گئی اور ان کے ڈھیر لگا دیئے گئے استغفر اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلزِّكْرِ فَحَلْمِ مُدَّكِرِ بلا شبہ یقینا ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا لوت کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا یقینا ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی آلِ لوت کے سوا ہم نے ان کو سہری کے وقت بچا لیا اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا ہے ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے اور بلا شبہ یقینا لوت نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرائیا تو انہوں نے ڈراؤے میں شک کیا اور بلا شبہ یقینا انہوں نے لوت کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں سو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا اور صبح و صویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراؤا بلا شبہ یقینا ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا رکو نمبر دس ہے آئیے پہلی دو آیات کی تلاوت سنتے ہیں اور آل فیرون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں پکڑ لیا سب پر غالب بہت قدرت والے کی طرح پکڑنا کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں معافی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں جلدی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے کافروں کی جماعت کیسے شکست کھا گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کی لڑائی کے دن ایک خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے اللہ مجھے میں تجھے تیرا وعدہ یعنی تیری نسرت کا وعدہ یاد دلاتا ہوں اللہ تیری مرضی ہے اگر تُو چاہے تو تھوڑے سے مسلمانوں کو بھی حلاق کر دے پھر آج کے بعد تیری عبادت باقی نہیں رہے گی حضرت ابوکر نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا بس ہے اللہ کے رسول آپ نے اپنے رب سے بہت الہاہ و زاریک سے دعا کر لی ہے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم زرہ پہنے ہوئے چل رہے تھے آپ خیمے سے نکلے آپ کی زبان مبارک پر یہی آئیت تھی سو انقریب کافروں کی جماعت شکست کھائے گی اور یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگیں گے بخاری کی چارزار آٹھ سو پچھتر نمبر روایت بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گسیٹا جائے گا چکھو آگ کا چھونا پھر ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم حالا کر چکے ہیں تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ریکارڈ نہ ہو اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے یہ عمال نامیں ہیں اقوال افعال حرکات و سکنات طرز بیان سب کچھ جیسس تک جو کچھ انسان کے اثرات باقی رہ جاتے ہیں سب کچھ اس عمال نامے میں سبت ہو رہا ہے بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے فی مقعد صدق اند ملیک مقتدر صدق کی مجلس میں بڑے زی اقتدار بادشاہ کے پاس جو رب عزت و تقریم سے نوازے گا وہ بادشاہ کیسا ہوگا الرحمن علم القرآن ہم اگلی دو سورتیں الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور سورہ الحدید ستائیس میں پارے کی آخری سورت ہے اللہ کے پاک نام سے سورہ الحدید کا آغاز کرتے ہیں آئیے تلاوت سنتے ہیں اس کے پہلے رکوع کی دو آیات کی اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ سب پر غالب ہے کمال حکمت والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ قوی ہے ہر چیز پر زور رکھتا ہے غالب ہے لیکن کوئی چیز اس کے حکمت سے باہر نہیں ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے وہی ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے اللہ کے اول ہونے سے مراد ہے اس سے پہلے کوئی نہ تھا اور آخر ہونے سے مراد ہے کہ اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے اور ظاہر ہونے سے مراد ہے وہ سب پر غالب ہے کوئی اس پر غالب نہیں آسکتا اور باطن ہونے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چھپے وہوں سے زیادہ چھپنے والا ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو چھے دنوں میں پیدا کیا پھر وہ عرش پر بلند ہوا وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑتا ہے اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے اور غیب کے کنجیاں اسی کے پاس ہیں اس کے سواہ انہیں کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ خوشکی اور سمندر میں ہے وہ جانتا ہے اور درخت سے گرنے والا کوئی پتہ ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو نہ کوئی خوشک مگر ایک کھلی کتاب میں درج ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اترنے والی اور چڑھنے والی تمام چیزوں کا ریکرڈ ہے آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں یعنی وہ مالک ہے بادشاہ ہے بادشاہ ہی تو فیصلے کرتا ہے وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی اس سے کچھ بھی چھپایا نہیں جا سکتا ہے نوے انسان کے لیے قرآن کا مل روشنی فوز و فلاح کا راستہ قرآن رہبر بندگی حکمت کی باتیں سیکھئے تفسیر قرآن جان کر